یہ آپ کی خوبصورت آپ کی عادت ہے تو اسی خوبصورت عادت کے کو سامنے رکھتے ہوئے میری بھی خوبصورت عادت ہے کہ میں بیان کیے بغیر اس کی طے کو آپ تک پنچائے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس کی آپ ہیڈنی اس طرح سے سن سکتے ہیں لکھا اور ٹائپ کیاوہ اور ریکارڈ کیاوہ کوئی بھی ماں بلا کسی کام کا نہیں خدا منصف ہے اس کا اس کی مین ہیڈنگ خدا منصف ہے رومن کہتے ہیں بائی بل کے مطابق قوموں کا عادل منصف قوموں کا عادل منصف ایک اور قدار کے خاتم نے اس طرح سے بیان کیا سرفراسی کا منبع اس کی ہیڈنگ ہے گارڈ ڈا جج انگلیش کی بائی بلک میں اس کے بارے میں لکھا ہے خوبصورت عائد کا آغاز ہے اے خدا ہم تیرا شکر کر دے پھر کہا ہم تیرا شکر کر دے کیونکہ تیرا نام نزدیک ہے لوگ تیرے جی کاموں کا ذکر کر دے بہت سے خادمی نے دین کا یہ کہنا ماننا اور یقین رکھنا ہے کہ ضبور چرہتر کے اندر جو منت زاری کی گئی تھی جو گلت جائیں کی گئی تھی جو ریکویسٹ کی گئی تھی آپ نے میرے ساتھ رہ کر ضبور چرہتر دیکھا ہے کس طرح کی منتیں اس کے اندر جو ہے اس کو اٹھایا گیا ہے جو منتیں ضبور چرہتر کے اندر ادا کی گئی یا رکھی گئی جو پیش کی گئی ضبور پچھتر کے اندر ان ساری القجاؤں منتوں ترخواستوں کا جواب میسر ہونے کی نبید سنائی دی جانے لگی جب اس کی نبید سنائی جانے لگی تو پھر اس ضبور کے مصنف کے ہنٹوں پر اور قوم کے ہنٹوں پر ایک ہی چیز جنبش کرنے لگی ایک ہی چیز رکس کرنے لگی ایک ہی چیز اُپھر کر باہر آنے لگی اور وہ چیز ہی کیا اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم خدا تیرا شکر کرتے ہیں اے خدا تیرے پاک نام کو عزت و جنار دیتے ہیں اس لیے کہ تُو رحیم ہے اے خدا تُو مہرمان ہے تُو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے تُو ہمارا محکم ملا ہے تُو ہماری عزت ہے ہماری رسپیکٹ ہے تُو ہماری ہوب ہے خداعنمت ہم تیرے نام کو عزت و طلال دیتے ہیں ہم تیرا شکر خداعنمت ہم تیری تعریف کرتے ہیں اس لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں تُو عادل خدا ہے عدل کرنے والا ہے ہم اس لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں تو اجڑی چیزوں کو تو ویران چیزوں کو تو برباد چیزوں کو پھر سے عباد کر دیتا ہے اللہ علیہ کیونکہ حیکل جڑ گئی کید اجڑ گئی خدا مند تو ویران تو برباد تو تباہ چیزوں کو پھر سے خدا مند خدا عباد کر دیتا ہے اے خدا مند خدا تو وہاں سے جباہ کرتا ہے جہاں بکیرہ نہیں بیا ہے یہ تیری کوئی درک ہے اس لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو ان درکتوں کو ہرا کر دیتا ہے جو جڑ تک سوک جاتے ہیں ایسا ہی ہے خدا مند اس لیے تیرا شکر کرتے ہیں تو سوکے درکتوں کو جڑ تک کیا کر دیتا ہے ہرا کر دیتا ہے اے خدا مند ہم تیرا شکر دیتا ہے کرتے ہیں خداون ہم تیرا اس لیے شکر ادا کرتے ہیں تو سوکھی ندیوں میں پانی بھر دینے کی قدرت رکھتا ہے اس لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداون تو بہر قلزم کو چیر کر اپنی قوم کو بیچ میں سے نکال لیتا ہے اس لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں چونکہ خداون تیری قدرت راز عوال ہے تو نے اپنی قوم کے لیے ہمیں یاد ہے بڑے بڑے کام کیے عجیب کام تمہیں کیے اس لیے تیرا شکر کرتے ہیں اب دیکھیں اگلا بس ہم تیرا شکر کرتے ہیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس لیے کیونکہ تیرا نام نزدید ہے تیرا نام یہ ایسا ہو سکتا ہے عرفان کا نام ادھر ہو اور عرفان آفیس میں ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا تیرا نام نزدید ہے اگلا سمجھئے کہ اس بات کو تیرا نام نزدید ہے اس سے مراد ہے خداون تو نزدید ہے ایسا یہ درہا ہوش سے لیے کہا خداون تیرا نام نزدید ہے یعنی خدا تو نزدید ہے تو انتہائی قریب ہے خدا کا کام آپ کو گاہی دے رہا ہے اس آیت کی نوشنی ہے پر یہ جملہ مجھے حضر نہیں ہوتا اس جملے کے اندر بہت بڑی گہرائی اور بہت بڑی گستر پائی جاتی ہے اس لیے کیونکہ پرانے اہتنامے کی بھرپور گہرائی سے دل سے سٹی کرنے سے علم کچھ اور ہوتا ہے اور علم کیا ہوتا ہے کوئی شخص نہ تو خدا کے نزدید جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ خدا کی تجلی کو نہ ہی وہ اس کے ظہور کو نہ ہی وہ اس کے جلال کو بڑاست کر سکتا ہے آپ نے میں نے آپ سے کہا سننا ہے ایمان کے ساتھ کوئی شخص خداون کے نزدید نہیں جا سکتا ہے یہ پرانے اہتنامے کا پورا تصبر ہے میں سمجھتا ہوں کوئی شخص اس کی آواز بھی بڑاست نہیں بڑاست کر سکتا خروج کی کتاب چیکٹر ٹونٹی پور اور اس کی سترمی آیت میں لکھا ہے خداون کا جلال بھسم کر دینے والی آگ کی مانے دفاع زبور اٹھارہ اس کی آنٹھ نہیں آئی پہلے بھی گھوٹ کر چکا ہوں اس کے نتھنوں سے دھوہ اٹھا موں سے آگ نکل کر بھسم کرنے کرتی اور کوئی لیکھ اس سے دہک اٹھتے پھر یہ بھی خوب آپ جانتے ہیں میں نے کئی بار اس کا ذکر آپ کے ساتھ نے کیا ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ کئی بار میں نے بیان کیا ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ لفظ ہے محیب خداون تو بہت محیب ہے بہت سے بچوں نے اپنا نام محیب رکھا ہوتا ہے محیب کا مطلب کیا ہے شاباز بچوں کو کچھ تو یاد ہے جو کنام کو پڑھتے ہیں میں شکر بزار ہوں محیب کا مطلب تیری بار محیب کا مطلب ہے ہوفناک محیب کا مطلب ہے دھوانے والا روبو والا عجیب و غریب کام کرنے والا سحمد نبی فرماتے ہیں اس کے کام ہولناک ہے عجیب ہے اسی وجہ سے پرانے اعتنامی کی خاص تعلیم یہ تھی خدا کے نزدیک مت جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ خروج انیس میں باق کے اندر آپ کو یہ تفسیر سے یہ بات کو یسر ہوتی ہے جب خدا کو ہے سینہ پر اترا تو گناہ ملک ہے وہ سارا علاقہ بنی اسرائیل کے لیے اوتا پاؤنڈ قرار دے گیا گیا کیوں کوئی نزدیک نہ آئے ورنہ کیا ہوگا مر جائے گا خدا من تیرا نام نزدیک ہے کوئی سخص یہاں دیکھے نزدیک نہ آئے ورنہ مر جائے گا ہلاک ہو جائے گا میں نے آپ سے کہا خدا کے قریب جانا تو بہت دور کی بات ہے مقدس حیکم میں رکھی ہوئی چیزوں کو مقصود چیزوں کو کہن کے بغیر اس کو ہاتھ رکھانا اسے چھونا فل فور اسی رمے موت اور گوڑ اور ہلاکت اور فرانی اور برمادی لاتا اسی وقت شروع ہو جائے گا دوسری طوارق کی کتاب آپ کو یہ واقعہ بیان کر دی ہے چھوپیس مہباب سولہ سے اکیس اجاز کے اندر اہد کے صندوق کو ہاتھ لگانے والے مر گئے آپ کا پتا چلتا ہے اہد کے صندوق کو صرف ہاتھ لگانے والے کلاب میں لکھا ہے ان کی ڈیٹھ ہو گیا شہودیوں کا تصبر اس حوالے سے یہ ہے کہ خدا چونکہ غیور ہے خدا غیور ہے خدا کی پاکیزگی انتہا کی ہے اور کوئی شخص چونکہ خدا کی پاکیزگی کے میار تک نہیں جا سکتا ہے وہ برند و بڑا ہے وہ عزت و حشمت کا خدا ہے اس لیے کوئی بھی شخص کسی بھی طور پر اس کے قریب جانے کا تصبر نہیں کر سکتا ہے ایک یہودیوں میں خاص طور پر بات آپ کی علم میں آتی ہے جب لفظ یہہوہ لکھا جاتا تو جیسے ہی وہ لفظ یہہوہ اپنے قرم سے لکھتے تو فوری طور پر قرم کی جو نبہ ہے اس کو وہ توڑ دیتے کیوں توڑ دیتے اس لیے کیونکہ وہ ایمان رکھتے یہوہ نام اتنا پاک ہے کہ اس قرم سے اس کا نام لکھے جانے کے بعد اب کوئی دوسرا نام لکھے جانے کے لائق نہیں ہے یہ لکھنے کی بات کرنا ہے جب ادا قرمی کی بات آئے لفظ یہوہ تو اس کی جگہ وہ لفظ ایدونائی استعمال کرتے تھے یہوہ خدا نہیں کرتے تھے ہمارے ہونٹ اس لائق نہیں ہے لفظ یہوہ اپنے موں سے ادا کر جب تصور خدا کا ایسا ہو پاکیز بھی اتنی بلندوں بانا ہو تو پھر اس کے نزدیق نہیں جایا جا سکتا ہے کلام آپ کو اس کی بات بتاتا ہے اگاہی دیتا ہے اب یہی سے میں ایک بڑے سبندس بات کا ذکر کرنے لگا میں یقین اکنوں میرے بچے کچھ بڑے ذہین بیٹھے بات ہو رہی ہے خدا کی برائے راست کلام سننے اور دیکھنے یا قریب جانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے نبی کچھ کوش کر سکتا ہے کہ وہ بات کرے لیکن برائے راست نہیں بیچ میں یا تو بادل ہے آپ پڑھتے یا آگ کے بیچ میں سے خدا کرتا ہے یعنی جسے آپ کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰہ اب ذرا دیکھئی استثنہ 18 18 18 ہماری بیعث کا پچھلے اعتوار بہت بڑا حصہ تھا جو اس نسلہ 18 18 کے مسئلہ ہے کیونکہ ڈیمان کچھ اور تھی دیکھئی مسئلہ اس 18 18 کے پیچھے کیا تھا تاکہ آپ سمجھے کہ یہ آیت کیوں کر ناظر ہوئی کیوں کر یہ آیت دکھائی گئی میرے ساتھ دیکھئی ایک خوبصورت حوالہ خروج کی کتاب چپٹر 20 شہر جلدی سے خروج کی کتاب نکال اس کا 20 ماں بات نکال جی آپ نے خروج کی کتاب کا 20 ماں بات نکال آئے میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں اٹھا بھی آئے سے اور سب لوگوں نے بادر گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھوان اٹھ دیکھا اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کام اٹھے کیا ہوا کام اٹھے اور دور کھڑے ہوگے اور موسیٰ سے کہنے لگے تو ہی ہم سے باتیں کیا کر تو ہی ہم سے اپنے ذہن کو حضر کر تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے خدا ہم سے باتیں نہ کرے تانا ہو کہ ہم مر جائیں وہ باتیں نہ کریں ورنہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں موسیٰ لوگوں سے کہا کہ تم ڈر و مر کیونکہ خدا ہی سری آیا ہے کہ تم محالا امتحان کرے اور تم اس کا خوف تم اس کا خوف ہو تا کہ تم گناہ نہ کرو دیمان یہ ہے اس کے پیچھے ہے کہ خدا ہم سے کلام نہ کریں اس لئے کیونکہ دھئیور ہے وہ اس کا درپا ہے وہ اس کا بلندو بادا ہے کہ اگر وہ کلام کرے گا تو پھر کیا ہوگا ہم ہلاک ہو جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے موسیٰ کبھ تک زندہ رہے آخر اس کے بعد کیا ہوگا تو خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا اور اسے کہ اس بات کی بھی فکر نہ کر کیونکہ لوگ یہ چاہتے اور واقعی کو قریب نہیں آسکتے میں تیرے بھائیوں میں سے تیری ماند ایک نبی تیرے بعد برپا کروں گا اور ناصر اسے برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا یہ لوگوں کی دیمانڈ تھی خدا غیور ہے ہم اس کے نزدیک نہیں جا سکتے نبی بات کریں خدا ہم سے بات نہ کریں ورنہ مسئلہ بہت زیادہ قراب ہو جائے گا اور یہی سے حضرت موسیٰ اور اس نبی کی مماثلت کا یعنی حضرت موسیٰ کا مثل کون ہے دمیل مسئلہ شروع ہو گیا یہ کون ہے تیرے بھائیوں میں سے تیری مانت ایک نبی برپا کروں گا یہ نبی کون ہے کون ہے یہ نبی تیری مانت ایک نبی برپا کروں گا میرے مسیح و بچو مجزا بتائیں یہ نبی کون ہے نہیں ہاں شریف یہ خدا یس مسیح نہیں سوشیر یہ خدا یس مسیح نہیں حیرانگی کی بات ہے حاللویہ پچھلی دفعہ میسج میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ذکر یونہ کی انجیل کے پہلے با کی 21 سنی آیت سے میں پایا جاتا ہے جب ہم اس نبی کا ذکر کریں تو ہم اعلانیاں کہتے یہ یسو نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا اس سنہ 18 18 کے اندر پایا جانے والا نبی ہم کٹ جانے کی حد تک خون کے قطروں کے بہا دینے کی حد تک ہم اپنی جسم کے ٹکڑے کروا دینے کی حد تک یہ ایمان رکھتے ہیں یہ پشیل گوئی خدا بنی اس سنی کہہ اتے چیئے اللہ اللہ ابھی آپ بات کریں گے اس سے وہ مسئلہ اور تھا جو میں آپ پتہ ہے 18 کے بعد 21 ایسے جو نبی کا ذکر شروع ہو جاتا آئی وہ نبی ہم نہیں مانتے کہ وہ یسید ہے اور اس کے بارے میں میں نے ساری تفسیر آپ کو بتا لی ہم کہتے یہ سمسی جسے کسی اور پر لاغو نہیں کیا جا سکتا لیکن ان دلائم کو پیش کرنے کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ابھی تک میری آیت کے اندر ہے میں نے کہا کہ میں سارا وقت در لگاؤں گا تو پھر میری آیت کا مسئلہ رہ جائے گا لیکن اسی میں دیکھی گا کہ میں نے بات کو اس کے اندر رکھ کر بات کو آگے لایا کیونکہ اس طرح اٹھارہ اٹھارہ کا مسئلہ بھی اسی آیت کے حوادے سے تھا کون خدا کے نزدیک جا سکتا ہے تو نزدیک ہے اور اسی بات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا جب کوئی خدا کی نزدیک نہیں جا سکتا سبور پچھتر پہلی آیت نبیوں کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا ہے نبیوں کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں ہم اس قوم قبیلے نصروں ہر بشر کی اس حاج کا کیا کریں اس عرضو کا کیا کریں گا گی ادھر اس بس کا کیا کریں جس کہتا ہے ہر بشر میرا ایمان ہے ہر نصر میرا ایمان ہے ہر قوم میرا بھی ایمان ہے ہر شخص کی یہ عرضو ہے کہ وہ اپنے معبود کو دیکھیں وہ اپنے خدا کو دیکھیں وہ اپنے آقا کو دیکھیں جس کی وہ عبادت کرتا ہے اسے وہ دیکھیں اس عرضو کو آپ نہیں نکال سکتے کسی کے اندر سے یہ طرف کتنی زیادہ ہے یہ خاش کتنی مضبوط ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ساری قوم یہود خدا کو دیکھنا چاہتی ہیں حضرت موسیٰ اور دیکھر انبیاء دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بار کہا تھا موسیٰ کی سب سے بڑی خاش کی زندگی نہیں ہے اے خداوند مجھے اپنے تجملی اپنے چہرہ کا جنار دیکھا دے قریب اللہ کو خداوند خدا نے فرمایا تو ایسا نہیں کر سکتا ہے میرا جنار اس قطر ہے میری تجملی اتنی زیادہ ہے میرا نور ایسا ہے بشر دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا ہے پر میں بات خاش کی کر رہا ہوں میں بات تمنہ کی کر رہا ہوں تمنہ اندر ہے ہاش اندر ہے چانے دیکھنے چھونے کی عرضو اندر ہے اور اسے کوئی نہیں نکال سکتا ہے یہ تمنہ یہ عرضو میں نے آپ کہا ہاتھ وام یہود کے اندر بھی ہے اور یہی عرضو زبور نمیز کے اندر بھی ہے تیرہ نام نزدیک ہے اے خدا مد تو نزدیک ہے یعنی تو بے پناہ قریب ہے خدا کو دیکھے بغیر ایک محاورہ بنایا گیا خدا کو دیکھے بغیر ایک محاورہ بنایا گیا جو آپ بھی اس طرح سے ادا کرتے ہیں اور وہ اس سے لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خدا شہر رکھ سے بھی زیادہ نزدیک ہے یہ محاورہ آپ اسمام کرتے ہیں سنتے ہیں خدا شہر رکھ سے بھی زیادہ نزدیک ہے جب آپ خدا کے نزدیک نہیں جا سکتے خدا آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا تو پھر وہ شہر رکھ کے قریب کیسے ہوا ہے اب اس دریب کو بھی دیکھیں وہ کیسے ہیں اس یہ دریب کیسے سے لوگ کہتے ہیں وہ نزدیک ہے وہ قریب ہے وہ شہر رکھ کے لیسے سے بھی زیادہ قریب ہے پر ہم کہتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں ہم اسے روحانی طور پر کہتے ہیں ہم اسے روحانی طور پر آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں ہم اسے روحانی طور پر کہتے ہیں کہ خدا اپنے کاموں کے حوالے سے خدا اپنے کاموں کے حوالے سے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے حوالے سے انتہائی قریب ہے لیکن خدا اپنے وجود کے حوالے سے نہیں خدا اپنے وجود کے حوالے سے نہیں خدا اپنے تدار کے حوالے سے نہیں خدا اپنے ذاتی تجربی کے حوالے سے نہیں بلکہ روحانی سطح پر کاموں کے حوالے سے وہ ہمارے قریب ہیں کیونکہ وہ قریب آئے ہم اسے دیکھیں یہ ممکن ہو نہیں سکتا ہے یاد رکھیں جسے انسان کی سوچیں ممکن نہ کر سکیں جسے انسان کے ارادے ممکن نہ کر سکیں جسے انسان کی طاقت ممکن نہ کر سکیں جسے اس کا سونا چاندی پیسے ممکن نہ کر سکیں اسے میرا خداوت ممکن کر دیتا ہے اسے میرا خداوت ممکن کرتا ہے جو انسان نہ کر سکے اسے میرا خدا کرتا ہے اسی لیے سکریہ کی کتاب چپٹر فور کے اندر اور اس کی پانچویں چکریہ آیت کے اندر لکھا ہے لکھا ہے نہ تو زور سے اور نہ تو مانائی سے فرقے میری رو سے رپلو پانج فرماتا ہے اے پڑے بہار تو کیا ہے تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا لیکن یہ میری رو سے ہے خدا کی رو سے خدا اپنی قدر سے پہاڑوں کو بھی میدان بنا دیتا ہے میں نے آپ سے کہا یہ انسانی طور پر ممکن نہیں ہے یہ سٹھ ہے پر خدا سے یہ ممکن ہے خدا لا محدود ہے اور ہاں محدود ہیں محدود لا محدود نہیں ہو سکتا لیکن میں لا محدود اور جب جاہے اپنے آپ کو محدود کر سکتا ہے یہی اس کے لا محدود ہونے کی طبیب ہے تو یہاں میں یہ مطابق بائی مقدس کا دعویٰ ذرا سنی ہے یہ سوالے سے کیا ہے بائیبل کیا دعویٰ کرتی ہے دعویٰ بائیبل کہتی ہے اب خدا نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدلنے کی طرف راگب ہوا دنیا کی تاریخ کا رخ بدلنے کی طرف خدا راگب ہوا لوگوں کے پیاسے دلوں کو سراب کرنے کی طرف خدا راگب ہوا بائیبل دعویٰ کرتی ہے انبیاء کی اس خاص کو انبیاء اور پنیوں انسان کی اس طبنہ کو جو خدا سے ملنے کے حوالے سے اسے گلے لگانے کے حوالے سے اس کے پاؤں کو چھونے کے حوالے سے اس کے پیرہن کو ہاتھ لکھانے کے حوالے سے اس کے اندر تڑپ رہی تھی اسے پایا تکبیر تک پہنچانے کی طرف راگب ہوا خدا راگب ہوا خدا کے ایک شخص جس کی دیکھیں اس کے اندر تڑپ کیا ہے تڑپ اس کی یہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباسِ مجازبے کے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیازبے یہ کون ہے بنا یہ کون ہے یہ آپ کا سب سے بڑا شاعرِ کلامائی بار ہے اس کے شعر کی اندر بھی یہ تڑپ موجود ہے کبھی تو نظر آ ایسے سجدے جو مرے اندر ہیں تو جہاں دیکھ کر میں اسے سجد جام دینا چاہتا ہوں اسی تڑپ ملکہ اب پورا کرنے کی طرف جو ہے خدا من خدا راگب ہوا باہر مقدس بتاتی ہے آخری جملے ہرہ گوھر سے سنیں باہر مقدس بتاتی ہے تب آسمان کھل گیا تب آسمان کھل گیا جبرائیل کو حکم ہوا جبرائیل فرشتے کو جبرائیل فرشتے کو حکم ہوا جا بتا دے مقدسہ مریم کو مریم صدیقہ کو جا کے بتا دے کیا بتا دے مدی کی انزیل پہلا بات ایکی سے تئی سے جائے جو آپ پڑھتے چوبتے اپنے اندر رکھتے شکر کرتے اور سجدوں کی بارک کر دیتے اور وہ یہ تھا اس کے بیٹا ہوگا اس کے کیا ہوگا اس کے بیٹا ہوگا تمنائی پیچھے رکھئے آرز میں پیچھے ہیں ترق پیچھے ہیں اور انسان خدا کو دیکھنا چاہتا ہے مل نہیں سکتا ہے لیکن خدا نے اسے بدل نظر رکھا انسان کی سخاش کو اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لی ہوا کہ جو نبی کی معافت کہا گیا تھا وہ پورا ہوگے دیکھو ایک کماری حملہ ہوگی اور بیٹا جھنے کی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے اور رکے سکا پر اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ اس کا ترجمہ ہے خدا یسو ہمارے ساتھ دینجر جملے سے میں ہنڈ کر لیں اور وہ یہ ہے یاد رکھیے گا کہ پیدا ہونے والا خدا ہے نبی نہیں پیدا ہونے والا خدا ہے نبی نہیں کیونکہ خدا نبی نہیں ہوتا اور نہ ہی نبی خدا ہوتا ہے اگر پیدا ہونے والا خدا ہے تو اے نساری اے کرسنس یسو کو خدا ماننے مانو آپ کہہ رہے ہو یسو خدا ہے نبی نہیں ہے نبی خدا نہیں ہوتا تو اس انگرہ اٹھارا اٹھارا کے اندر بات نبی کی ہے تو پھر بتاؤ وہ نبی کون ہے بات تو نبی کی ہے آپ نے تو بنایا یسو کو خدا یہاں پیدا ہونے والا خدا ہے نبی نہیں وہاں بات نبی کی ہے آپ میرے ساتھ رہیے یسو کے فضل سے اور میں رہوں آپ کے ساتھ میں دلیل سے ثابت کروں گا یہی یسو ہے یہی یسو ہے جو استثنہ اٹھارا اٹھارا کے ادھر ہے وہ یسو ہی ہے اور وہ خدا بھی ہے اور میں بتاؤں گا وہ نبی کیسے ہے آسمانی خدا تیری شکر بزار تیری زندہ کلیسیہ کے لیے ان کے خوبصورت خدا سننے کے لیے خدا ان کے ان قادوں کے لیے جس میں درا ایمان ہے کہ سن کا انہوں نے اپنے دل میں اپنے ذہن میں سے بسا دیا جب کبھی خدا ان تیرے بیٹھے کہ اس اللہیت فرماز کرنے کا وقت آیا تو میرے خدا ان میں تیرا شکر کرتا ہوں ان میں پتہ رہے ایسے ہیں کٹ جانے کی حد تک قربان ہو جانے کی حد تک سب کچھ لٹا دینے کی حد تک یہ یہی کہیں گے تیرا بیٹا ہی دنیا کا زمین اور آسمان کا خدا اند خدا ہے اے خدا اند ان بچوں کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں انہیں اپنے کلام کو اور زیادہ سمجھ لیں اور دل میں رکھنے کی تشنگی عطا فرما خوبصورتی خدا مند خدا ہمارے جسم میں نہیں ہے بلکہ تیرے بیٹے کو اپنے اندر رکھنے میں ہے اس بات کے لیے خدا مند ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں یسو مسیح کے پاک اور میٹھے اور قدوس رزی اور جلالی نام کے وزیلیت سے خواہ پہن